بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان انڈیو فور نیوز تو آپ نے نیوز وغیرہ سنی ہوگی کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو چال رہا ہے جو جنگ شروع ہوئی ہے تقریباً 27 روزے کی تو ابھی تک تو دو تین دن سے پہلے جو اسرائیل نے بہت زیادہ اٹیک کیے فلسطین کی عبادی میں ان کی جو بیلڈنگ ہے ان کو ٹارگٹ کیا دوسرے جو ہے بچوں زیادہ تعداد جو شہید ہوئے ان میں بچوں کی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر ہوتا ہے دوسرا راؤنڈ شروع پھر آتا ہے حماس اندر حماس نے پھر اٹیک کیا اسرائیل پر فل زور سے پتہ نہیں چار سو سا سو آٹھ تو کتنے راکٹ جو ہیں وہ حماس نے داگے اسرائیل کے اوپر اسرائیل کی نکلی چیخیں کہ یہ اتنی ٹکنالوجی حماس کے پاس کہاں سے آگئی کہ جو ان کے اتنے مزائل تو ان کے پاس اس طرح کے تو ہے نہیں تھے جو ہم پر ٹیک ہو سکے لیکن ان کے پاس اتنی ٹکنالوجی آگ کہاں سے گئی کہ انہوں نے ایک رات میں اتنے مزائل جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر ہمارے اوپر جو ہیں وہ چھوڑ دیئے ہمارے نشانہ بنائے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پہلے جو اٹیک ہوتے تھے پہلے کبھی دس بارہ تیرہ چودہ جو مزائل حماس چھوڑتا تھا تو وہ ہوتے تھے غزہ پٹی کے اوپر غزہ پٹی تک یعنی محدود رہتے تھے وہاں تک لیکن اس بار جو مزائل گئے وہ اس طرح کے سینٹر میں گئے ان کے پارلیمنٹ اس کا بھی نقصان ہوا ہوائی اڈے کا بھی ہوا ان کے کیا کہتے ہیں ان کو دوسرا ایک مین سٹی ہے اس کا بھی ہوا کافی ان کے جو نقصان ہوا لیکن یہ بتا نہیں رہے یہ صرف اپنا جو نقصان ہیں وہ چھپا رہے ہیں اپنی جو ان کی موتے ہوئی ہیں یہ مرے ہیں سہونی جو مرے ہیں وہ چھپا رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہمارا نقصان اتنا ہوا ہے ہم تو سپر پاور ہیں اگر ہر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ سپر پاور کا اتنا نقصان ہو رہا ہے تو پھر لوگ تو ہمارا مزاک مناہ دے گئے کہ یہ تو کہتے تھے ہم پانچویں نمبر پر یہ جو اسرائیل ہے پانچویں نمبر پر ہے جو دنیا کو اسلح بھیجتا ہے اپنا جس سے جرمنی فرانس میرکا اور بھی کافی ملک ہے جو اس سے اسلح لیتے ہیں تو اگر یہی بات ہوتی ہے اگر وہ اپنا نقصان بتا دے ان کا جو دیفینڈ سسٹم ہے یعنی کہ جسے یہ اپنا آئرن ڈوم کہتے ہیں جو مزائلوں کو یا دوسرے چیزیں روک لیتا ہے اگر وہ نقام ہو گیا کام ہی ہو گیا تو اس لیے تو مزائل وہ پاگل ہو گیا ہے وہ جیسے انسان پاگل نہیں ہو جاتا وہ مشینری بھی پاگل ہو گئی کہ اتنے اٹیک اتنے مزائل سرڈنلی اچانک آ جائے تو پھر دیفینڈ سسٹم تو تباہ ہوتا ہے یہ اور دیفینڈ سسٹم کو بھی نہیں پتا چار رہا کہ میں کس کس مزائل کو نشانہ بنانا کیا کیا کرنا کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی فلاپ ہو گیا ٹوٹل اس لیے یہ سب کچھ پا رہے ہیں کہ کہیں ہم جو ہے نا وہ یعنی کہ وہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ خود اپنے آپ کے محفوظ رکھ نہیں سکے ان کا اپنا جو کام کر نہیں سکا جو دیفینڈ سسٹم تھا تو یہ ہمیں بیچ رہے ہیں یہ خواب کرے گا اس لیے یہ اپنی جو ہے نقصان اپنی موتیں جو ہیں وہ سب کچھ پا رہے ہیں اور دوسری باری خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ بہادر ٹھیک ہے وہ اب اس میں چھلانگ لگا دیا ہے اس لڑائی میں وہ اس لحاظ سے لگائی ہے چھلانگ وہ جنگ بندی کروانے گئے لحاظ سے اس نے دیکھے ہیں اب تو اسرائیل کو پھانڈا لگ رہا ہے پھانڈا کس طرح لگ رہا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں اس کو پھینٹی لگی اس طرح کی پہلے بھی لگتی تھی لیکن اس بار زیادہ لگ گئی ہے وہ اس طرح لگ گئی ہے کہ لبنان نے بھی تقریباً سات آٹھ مزائل جو ہے وہ اسرائیل پر داگ دیئے ہیں یہ اسرائیل کی رپورٹ خود کہہ رہی ہے کہ لبنان والی سائٹ سے بھی ہمارے اوپر راکٹ جو ہے وہ چھوڑے گئے ہیں ہمیں راکٹ کا نشانہ بنایا گیا اسرائیل کو لبنان والی سائٹ سے حضباللہ پہلے جو تھی وہ فلسطین کو حماس کو سپورٹ کر رہی تھی خود نہیں تھی لڑ رہی جنگ لیکن سپورٹ کر رہی تھی لیکن اب اس نے بول رہا ہے کہ اگر لڑنا ہی ہے تو پھر مدد کیا پھر ہم خود ہی گس جاتے ہیں حماس کے ساتھ حضباللہ بھی ہے جو وہ بھی شامل ہو گیا ایران تو اعلانیاں جو ہے وہ آپ کو تو پہلے ہی پتا ہے تو ایران تو پہلے سپورٹ کر رہا ہے اور ہر لحاظ سے کر رہا ہے مزائلوں کے لحاظ سے جو بھی ہے ایران تو فل سپورٹ کر رہا ہے آپس میں لڑنے والے گروپ جو ہیں یہ اب اکٹھے ہو گئے ہیں یہ اور اکٹھے ہو کر یہ اسرائیل کے خلاف اب کھڑے ہو گئے ہیں اکٹھے ہو گئے یعنی کہ ان کا اتحاد ہو گیا ہے اسرائیل اس چیز سے بھی پاگل ہو گئے میں تو فنڈنگ کرتا رہا ہوں ان کو آپس میں لڑواتا رہا ہوں لیکن یہ اب اکٹھے ہو گئے ہیں ادھر سے حماس بھی ہوئے ہیں حضباللہ بھی ہے لبنان بھی ہے اب یعنی کہ کہہ لیں کہ اب پنجابی جیگنے نے چھترازہ ٹیم ہو گئے ہیں ہو پہ گئے ہیں لیکن یعنی کہ اب جو اسرائیل ہے اس کا فل بورا ٹائم شروع ہو گیا ہے اس لئے اب وہ خود تو نہیں کہہ رہا اگر وہ خود کہے تو اس کی ساخ نہیں رہتی سوپر پاور کی یعنی کہ سوپر پاور وہ ختم ہو جاتا ہے اس لئے اس نے جیسے بھی یہ میرکہ کو بھولا ہے میرکہ بہدر جو آیا ہے جنگ بندی کرنے کے لئے جنگ بند جنگ ختم ہو جانی چاہیے لیکن اسرائیل نے یہ دو تین دن پورے زور سے انہوں نے اٹیک کیا ہے مزائلوں کے ساتھ اپنے جو جہازیں ان کے ساتھ فل اٹیک کیا ہے بمباری کیا ہے فل بمباری کیا ہے انہوں نے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کی یہ ہیوی بمباری تھی جو ابھی تک جو کی گئی ہے وہ اس لئے انہوں نے کیا کہ جب جگ مندی ہوتی ہے اس پہ جو یہ سا پرورا بھاری ہوتا ہے اس کے جو ہے نا وہ بات مانی جاتی ہے لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ آج حماس حضب اللہ لبنان انہوں نے فل اٹیک کیا ہے فل اٹیک جس کو کہتے ہیں نا فل اٹیک کیا ہے انہوں نے اسٹیم اسرائیل کے اوپر تو اب جب جنگ مندی ہوگی تو امید ہے اللہ پاکگار انشاءاللہ انشاءاللہ فلسطین کی بات ہی ہوگی اور اس کے حمایتے جو ہیں اس کی بات ہی ماننی جائے گی اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ اس وقت پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تقریباً تقریباً اسی سے زیادہ ملکوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں اسی سے زیادہ تو ہر جگہ ہو رہے ہیں اس میں مسلم مالک بھی ہے لیکن مسلم مالک میں چند ہے سعودیہ بھی نہیں ہے دبائی بھی نہیں ہے کوئیت میں ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پاکستان میں ایک دو ہوا ہے وہ بس چھوٹا تھا ایک دو ایک جگہ کراچی اور پشاور والے خیبر پختونگ کی طرف اس طرح کا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن اس اسیس ملکوں میں جو تقریباً تقریباً دس پندرہ جو اسلامی ملک ہیں وہاں ہوئے ہیں مظاہرے باقی جو پینسٹھ ہیں یا ساٹھ ہیں وہ یورپی ہیں ٹھیک ہے بیرک ہے فرانس ہے لندن ہے بیلجیم ہے اٹلی ہے اس طرح کی جو ملک ہیں وہاں پہ مظاہرے ہوئے ہیں اسرائیل کے خلاف فلسطین کے حاک میں ٹھیک ہے یہاں ذرا سوچنے کا ٹائم ہے اگر حکمران ہی بری ہے نا تو عوام بھی بری ہے جیسے عوام ویسا حکمران آپ خود دیکھ لیں صرف باتوں کے باتیں سن لیں اور ہم یہ ہے وہ ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن ہم سے تو اچھے پھر یورپ والے نکلے جنہوں نے پورا اجتجاج کیا اور پتا چلا ہے کہ یہ اجتجاج کر رہے ہیں ٹھیک ہے سوچنے کا مقام ہے اس کے ساتھ ہی اجازت ہے اللہ حافظ